بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اور سب خیریت سے ہوں گے میں شجاعت علی جوئیہ سمارٹ ریل سٹیٹ ایم بیلڈرز کے پیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج اس وقت ہم فیصل ہلز کے ای بلاگ کے سرک سینٹر میں موجود ہیں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو فیصل ہلز کے ای بلاگ کا مکمل ریویو کروائیں گے اگر بات کی جائے فیصل ہلز کے ای بلاگ کی تو جب آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی فیصل ہلز کا ای بلاگ شروع ہو جاتا ہے پہلے اس میں ایک سے لے کر تبیباً تین سو تک آپ کے ایک کنال کے پلاتس ہیں اور یہ فیصل ہلز کا دل ہیں بہت ایڈیل لوکیشن اگر آپ کہیں کہ ملٹی گارڈن دی سیونٹین اور فیصل ہلز میں اگر کوئی جگہ ہے گھر بنانے کے لئے سے ایک کنال کی تو یہ اول نمبر کی پلیس ہے بہت خوبصورت جگہ ہے خوش جگہ ہے آپ کو مرگل ہلز کا ویو ہے یہاں سے ملٹی گارڈن سے ڈائریکٹ رسائی جیٹی روڈ کے بلکہ سنگم پر کرکٹ گراؤن اور فٹبال گراؤن کے درمیان دو مین بولیوڈ کے درمیان یہ ہی ہے اور یہاں پر جو ایک کنال کا ریٹ ہے وہ آپ کو ایک روڈ نوے سے دو کروڈ میں آپ کو اچھی کنال مل سکتی ہے پھر اگر آپ کارنر پلار لیتے ہیں یا کیٹیگری پلار لیتے ہیں تو اس میں آپ دس پرسینٹ اور کیاجز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ دو ایک کنال کی پٹی ختم ہوتی ہے تو آپ کو درمیان میں مین روڈ ہے اور پھر ساتھ دو کنال کی پٹی شروع ہو جاتی ہے اور یہ دو کنال کی بھی بہت ایڈیل لوکیشن ہے بہت خوبصورت وہ بڑا گھر بنتا ہے آپ کا فارم ہاؤس ٹائب جس میں آپ کو بڑا لان ہوتا ہے جس میں بڑے کمرے کھلے کمرے کارپورٹ کھلا ڈرائنگ روم بہت بہت خوبصورت گھر بنتا ہے یہ آپ کی تقیباً دو سو نوے دو سو پچانوے سے یہ شروع ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے چار سو تک جاتے ہیں پلاٹس دو کنال کے جس کے درمیان میں فٹوپال گراؤنڈ ہے اور یہیں سے ڈبل روڈ جا رہا ہے جو ملٹی گارڈنگ کی سیمنٹین میں جا رہا ہے اور ماغلہ ایزو کا ڈائریکٹ بھی ہوئے ہے آرچ مونومنٹ کا بھی ہوئے اور صرف سینٹر کے بھی آپ کے سنگم پر ہے اور گھیکٹیو بلاگ کے بھی سنگم پر ہے اور گھٹی روڈ سے بھی بہت زیادہ قریب ہے تو یہاں پر آپ کو دو کنال کا پلاٹ اڑھائی پونی تین اور تین کروڑ تک مل سکتا ہے یعنی کہ اچھا پلاٹ آپ کو پونی تین سے تین کروڑ میں یہاں پر دو کنال کا بہت ایڈیل لوکیشن پر مل سکتا ہے تو اگر آپ یہاں پر گھر بنوانا چاہتے ہیں اگر آپ خود کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پر گھر بھی بنا کے دیتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو فیسٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کافی گھر بنا کر ایک کنال کے دو کنال کے اس کے بعد پانچ مرلہ دس مرلہ آٹھ مرلہ چودہ مرلہ کے گھر بنا بنا بان بھی رہے ہیں بنا کر ڈیلیورڈ بھی کی ہیں ملٹی گارڈن دی سیونٹین میں تو آپ ہم سے گھر بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ اوورسیز پاکستانیز ہیں یا آپ خود کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے فیسٹ کروکے ہماری کنسٹرکشن جو فیسٹیز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے پیدا کہ میں ویڈیو کو مزید جاری کروں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اب ہم آ جائیں دو کنال کے بعد پھر ہم پر ایک کنال کی سیریز آ جاتی ہے آپ کی چار سو پانچ سو چھین سو اور سات سو تک آپ کی ایک کنال کی سیریز ہے اور یہاں پر آپ کا ایک کروڑ چالیس لاکھ ایک تیس پچیس تک آپ کو یہاں پر ایک کنال کا پلارٹ مل سکتا ہے یعنی ایک چالیس پنتالی سے لے ایک پچیس کے درمیان میں آپ کو یہاں پر ایک کنال کا پلارٹ مل سکتا ہے اور یہ بہت خصورت سیریز ہے اور مین آپ کی جو ہائیوی ہے اس کی اوپر آتی ہے اور یہ کھار بنانے کے لحاظ سے یہ بھی اچھی جگہ اچھی لوگیشن آپ کی ہے یہاں پر ابھی ریٹس کام ہیں بھی آپ پلارٹ اگر جہاں پر ہورڈ کر لیتے ہیں تو بے شاہ گار آپ کو چھر سے بعد بھی بناتے ہیں تو یہ ایک اچھی بلیز ہے پھر یہاں سے ساتھ سو کے نمبر میں آپ کی چالیس اسی کی آ جاتی ہے پٹی پھر یہاں سے آپ جو فیسلیل کی مین دو سو پچیس فیٹ روڈ ہے وہ جو سوک سینٹر ہے درمیان میں وہ آ جاتا ہے ساتھ اپارٹمنٹس کی سائٹس ہیں اچھا اگر آپ ہور کریں میپر تو آپ دیکھنے کی گول چکر ہے گول چکر میں ڈیو کلر کی ساری پلارٹس ہیں یہ کر رہے ہیں کمرشل پلارٹس کو شو سائیڈ میں گول چکر سائیڈ میں آپ جیلو کلر کی آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ اپارٹمنٹس کے ہائی رائز کے پلارٹس ہیں تو یہ پھر آپ کا جو ساتھ سو کے نمبر ہیں ایک کنال کے اور چالیس اسی کی درمیان یہ سیفک سینٹر آ جاتا ہے اور سیفک سینٹر کی اوقع میں بلکل ساتھ آپ کے چالیس اسی کی پٹی شروع ہو جاتی ہے چالیس اسی کی پٹی دس مرلہ ہے دس مرلہ اور پھر آپ کا آٹھ مرلہ ہے اور پھر آپ کا پانچ مرلہ ہے یہاں پر یعنی کہ آپ کا آٹھ سو نو سو ہزار اور بار سو تک آپ کا آٹھ مرلہ آ جاتا ہے پھر آپ کا سولنہ سو آگے دو ہزار سیریز تک آپ کا پانچ مرلہ آ جاتا ہے تو یہ اچھی لوکیشن ہے یہاں پر آپ کو جو پانچ مرلے کا پلارٹ ہے وہ پنتالیس سے چھلیس لاکھ میں مل جاتا ہے سنتالیس اٹھالیس لاکھ تک ایزیلی مل جاتا ہے ریٹس دو چار پانی لاکھ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ہم آپ کو ریٹس پہ آتے ہیں اس میں دو چار لاکھ اوپر بھی ہو سکتے ہیں لاکھ دو لاکھ چار لاکھ نیچے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ ہے ڈیمانڈ زیادہ تھوڑی سی زیادہ بڑھ گی تو ریٹس اپ ہو گئے ڈیمانڈ سوڑی سی کم بھی تو تھوڑ سے ریٹس نیچی ہو گئے پھر آپ کے پلاٹ پلاٹ ریٹ ویری کرتے ہیں کوئی جو سیلر ہیں جنہیں جلدی ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ میں دو تین چار لاکھ نیچے آ جاتی ہے کچھ سیلر جنہیں جلدی نہیں ہوتی پھر مارکیٹ سورسی اوپر آج چلی جاتی ہے پھر آپ کا درمیان میں مین سلک سینٹر آ جاتا ہے مین سلک سینٹر میں کافی کمیشلز بن رہے ہیں اس کے ساتھ آرچ منومنٹ بن رہا ہے جو پھر موجود شاندریز سٹریٹ پر آج کی طرف پر بنائے گئے بہت خوبصورت ہے اور اس کے تینوں طرف فاؤنٹین لگائے گئے ہیں جن میں لانسنگ سٹائل کے فاؤنٹین ہیں میوزک بجائے جاتا ہے رات کو بڑا خوبصورت سمہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ یہاں ویزر کرنے آتے ہیں سلک سینٹر کے درمیان یہ بھی بڑا پارک بنائے گئے جس میں آپ اس ہاتھ ویٹ ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت فاؤنٹین لگا کر ایک بڑے انویسٹر ہے تو یہاں پر آپ کو آٹھ سے نو کروڑ میں چالیس آٹھ کا پچاس ستیر کا یعنی کہ پیاس ستیر کا دس کروڑ میں نو دس سات نو آٹھ نو دس گیارہ کروڑ تک آپ کو یہاں پر پلاٹ مل سکتا ہے کمیشل پلاٹ اس پر آپ کو کمیشل پلاٹ اپنا بنا کر آنے والے وقت میں ایک ہیوی رینٹر دے سکتے ہیں یہاں پر بھی یہاں چوزی بنو جی صاحب نے خود مارکی بنائی ہے بہت خوبصورت مارکی ہے سرینہ اور میریٹ لیول کی مارکی ہے جو کہ فانشنل ہو چکی ہے تو یہاں پر بزنس آ رہا ہے بزنس گروہ کرے گا آپ دیکھیں کہ یہ بہت ، سرینہ بڑا سرینہ بڑا بزنس آہ گا۔ گھر یہاں پر بزنس آیا یہاں کریے ہے جو سرینہ آرچ کے ساتھ جو سریض آجاتی ہے پہلے آپ کی تیس سارٹ کی سیریض ہے پھر آپ کی دس مرلہ کا سریض ہے پھر آپ کی دوبارہ پھر تیس سارٹ کی سریض ہے جی پہلے جو آرچ کے ساتھ برک کٹیس آرچ کی سریض ہے وہ گولڈن نمبر ہے میں ان میں بہت چاندیک پلات آتے ہیں فارس ہیل کے لیے وہاں پر ریٹ بھی بہت زیادہ ہے نوے سے نوے لاکھ پچاسی لاکھ نوے لاکھ کیا اس پاس آپ کو تیس آٹھ کا ماں پلات مل سکتے ہیں یہ آپ کی پنٹالیسو کے نمبر میں تیس آٹھ آ جاتے ہیں پھر چورتالیسو کے نمبر میں آپ کے دس مرل آ جاتے ہیں اور پھر نیچے بیالیسو کے نمبر میں پھر تیس آٹھ آ جاتے ہیں جو چورتالیسو پنٹالیسو کے نمبر میں دس مرل آتے ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ آپ کا اپنے پچاسی لاکھ نوے لاکھ ہے اور جو تیس آٹھ ہے وہ آپ کو اسی سے نوے لاکھ کر سکتے ہیں لنکہ وہاں پلاٹ شاخت دناظر آتا ہے تو جو پلاٹ آتا ہے پھر ریٹ اس کا اپنا ہوتا ہے پھر دس مارا لگا پچاسی سے نوے لاکھ میں مل جاتا ہے پھر نیچے پھر آپ کے ساتھ آ جاتا ہے وہاں پر پلاٹ آویلیبل ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ریٹ ہے وہ پین سٹھ ستر اور بہتر لاکھ روپے آپ کا تیس ساٹھ کا ریٹ ہے پھر آپ پھر اسا پانچ مرلہ کی سریز آ جاتی ہے پانچ ہزار اور پچپن سو کے نمبر آ جاتے ہیں یہ گولڈن نمبر ہیں آپ کی آلشقائن کو بھی ہوا سے ہے یہاں پر آپ کو پچپن لاکھ چوان ون ترپن اور ساٹھ لاکھ تک پڑاڑ مل سکتا ہے پھر آپ کی پانچ ہزار نمبر آ جاتے ہیں ہاں پر باون ترپن کا ریٹ ہے پھر نیچے چار ہزار کے نمبر آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کا پچاس کا ریٹ ہے فورٹی پٹھالیس پچاس کا ریٹ ہے پھر نیچے منڈ بر روڈ ہے پھر نیچے آپ کے تین نظار کے نمبر آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو بیالیس چورتالیس اکتالیس چالیس تک بھی کچھ چیز آپ کو میر سکتی ہے پھر اس کے بعد آگے آپ کا پرائیم بلک شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ہم نے ایک بلک کا مختصہ سا ریویو کروا ہے جس میں آپ کو پلات سریز کے بارے میں بتایا ریٹس کے باہر میں بتایا تو اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیصلیز میں اور اگر آپ کنسکشن خود نہیں کر سکتے تو ہم ساپ کو انسالمنٹ پر گھر بنا کر دیتے ہیں کنسکشن بھی آپ کو کر دی سکتے ہیں ہم ہمارے آپس کا وزر کریں ہمارے پروجیکٹس کا وزر کریں اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ گھر ہم نے بنا کر دینا ہے انشاءاللہ پروسر اتماد کے ساتھ ایک سکلفل ٹیم کے ساتھ جس میں ہماری آرکیٹیکٹس شامل ہیں جس میں ہماری لیبر شامل ہے جس میں مستری شامل ہیں ہر چیز شامل ہے آپ کو پتہ ہے کہ گھر بنانے کے لیے پول ٹیم چاہیے ہوتی ہے ہمارے پاس الحمدللہ پول ٹیم آویلیبال ہے آپ کو ہم سے ٹیم اگر لینا چاہتے ہیں گھر خود بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیم بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو ہر قسم کے کنسلٹینسی بھی دے سکتے ہیں سپیشلی اوورسیز پاکستانیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزر کریں ہمارے جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کو وزر کریں ہم آپ کو آرکیٹیکٹس سے ڈیزائن کرا کر آپ کی امنگوں کے مطابق گھر بنا کر انشاءاللہ آپ کو ان ٹائم ڈیلیورڈ کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کہنے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ